الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و سردی اجمعین اما بعد اشار باری تعالیٰ ہے وعدللہ و لتبکر المتبکلون اور اللہ باری چاہیے بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے اور فرمایا وَمَنِ يَتَوُقَّلْ عَدِ اللَّهِ فَوَحَسْبُ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے بزرگو دوستو بھائیو ان آیات کریمہ میں توقع کا بیان ہے توقع سے مناہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مندوں سے یہ ارشاد سباتے ہیں کہ مجھ پر بھروسہ رکھو اور میں کہ جو آدمی مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے تو میں اس کے لئے کافی ہوں یعنی مراد یہ ہے کہ جو آدمی صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اپنے کاموں میں اللہ کا ارشاد سباتے ہیں کہ میں اس کے تمام کاموں میں کافی ہو جاتا ہوں مثلا کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی ضرورت ہے خدا کا ارشاد سباتے ہیں کہ انسان اپنی سب حالتوں میں ہر قسم کے حالات میں مجھ پر بھروسہ رکھے تو میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں مثلا کسی شخص کو کاروباری پریشانی ہے کار میں کوئی مسائل ہیں یا خدا نہ خاصا کسی بیماری میں مبتلا ہے تو تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز میں اللہ طلب پر بھروسہ رکھیں انسان ایک رعیف مخلوق ہے لاچار مخلوق ہے فرمایا قلق الانسان رعیفہ کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے مراد یہ ہے کہ انسان کی خلقت اس طرح کی ہے پیدائش اس طرح کی ہے کہ وہ کمزور اور لاچار مخلوق ہے اسے قدم قدم پر کسی سہاری کی ضرور پڑتی ہے کسی ایسی خاصی کی ضرور پڑتی ہے جو اس کے تفکرات میں اس کے غموں میں اس کے پریشانیوں میں اس کی مدد دست کے آپ دنیاوی خالہ کو دیکھنے کوئی آدمی کوئی کاروما کرنا چاہتا ہے اور اسے بہت سے پیسوں بہت سے چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے سب سے پہلے سرمایتی ضرورت ہے پھر کچھا دکان ہے یا فیکٹی ہے یا جو بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اسے بہت سے چینے درکار ہیں پھر بڑی بات یہ ہے کہ اس کام میں مہارک بھی ہو یا کسی ایسے شخص سے مشورہ کرے جو اسے صحیح مشورہ دے اس کی مدد کر سکیں بھئی آپ یہ کاروما شروع کر لیں اس میں نفع ہے اس طرح نفع ہوتا ہے اگر آپ اس طریقہ سے یہ کاروما کریں گے تو نفع ہوگا اگر آپ اس طریقہ سے کریں گے تو آپ کو نفعان ہوگا تو بہت سے ایسے باتیں ہیں اسی طرح گھرے لوگ مسائل ہیں اولاد کے مسائل ہیں بیوی بچوں کے مسائل ہیں تو انسان کو زندگی میں طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہی رہتے ہیں اور اللہ کے بارے تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو وہ انسان کے بارے میں ہر بار اچھی طریقہ سے جانتا ہے کہ اسے اس چیز کی ضرور پڑے گی اسے اس وقت یہ حالات ہیں اس کے یہ معاملات ہیں تو اللہ کا اس کے بارے میں بلتر جانتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کے دنوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں ہر بار اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کی انشاءات ہم ہے کہ جو آدمی مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے تو میں اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں اس کافی ہو جانے میں بہت بڑی غصت ہے اللہ کا سماتے ہیں کہ پھر مجھ سے کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی جب اس نے صدق دل سے مجھ پر بھروسہ کر لیا توقع کر لیا کہ باری طالعہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے میں اس پریشانی میں ہوں یا مجھے یہ وسائم تر پیش ہے آپ ہی میری مدد فرما سکتے ہیں آپ ہی میری مشکلات کو حر کر سکتے ہیں اگر آپ میری مشکلات حر کریں گے تو بھر کوئی مشکل بھی باقی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ پر آنے پر آنے پر آنے پر اشارت باتیں ہیں کہ اگر کوئی تمہیں برائی چھوئے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی چیز ہے اسے کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے وَعِمِنْ يَوْا وَعِمْسَتْ قَالَوْا اگر تمہیں اللہ طرح کوئی نعمت دینا چاہیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت اسے آنے سے روک نہیں سکتی مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ طرح کوئی آت کرتا ہے اللہ طرح اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے دیکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد سرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے اگر اس کے توقع کے بلائے اسواب نامی ہو بروسہ کرنے کے تبی اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مصبب بھی بلسواب ہے ہر چیز کا سواب پہلے کرنا اسی کا کام ہے مثلا کوئی آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کی بات پیسہ نہیں ہے مگر وہ پھر بھی اللہ پر بروسہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پہلے کرنے گے جس سے میں میری مشکل حل ہو جائے گی مجھے پیسے مل جائیں گے یا میں کاروبار جوئے شروع کر دوں گا جب وہ دعا مانگ کر چلتا ہے کسی کے پاس گیا اسے کہا بھئی آپ میرے ساتھ کوئی شراکت کا کاروبار کر لیں ہم دون مجھے کاروبار کرتے ہیں سرمایہ تبارہ ہوگا مجھے فران کاروبار کا تجربہ ہے تو وہ اس پر آمادہ ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے مدد ہے پھر جو کسے پریشانی ہے بیمار ہے اس کے لئے دعا کے پیسے نہیں ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے برد فرماتے ہیں محصدی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مشیعت ہے اس کی حکمت ہے اور انسان کے بارے میں جو اس کی ایک تقدیل ہے مجھے تقدیل میں یہ بات دکھی ہوتی ہے رمائے کرام کہتے ہیں کہ یہ فران کام کرے گا اس کی یہ مشکل حل ہوگی یہ فران وقت مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی تقدیل میں یہ تبدیلی کر دوں گا تو یہ دن میں یہ خیال رکھنا کے تقدیل میں جب دکھا جا چکا ہے تو میں تلنا ممکن نہیں یہ ایک تصور یہ غلط تصور ہے انسان کے لئے میں تقدیل کے بارے میں تقدیل کا مخور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیلا فرمایا اسے قوت اختیار دیا اسے نیکی و مری کے دونوں راو سے دکھا لیے مگر اللہ تعالیٰ اپنے علمِ عدلی کی روح سے یہ اچھی طرح جانتے ہیں کس نے یہ فران راستہ اپنے نیشتیار کرنا ہے آئے دین اسلام پر چلے گا یا کسی اول مذہب کا پیروکار بنے گا فران وقت کیا ہوگا اللہ بیتے جانتے ہیں تو اس میں یہ بھی دکھا ہے یہ جو رحمہ اکرام لکھتے ہیں کہ وہ آدین کی خدمت سے ان کی دعا سے تقدیل بدل جاتی ہے یا سبتہ و خیرات سے بھی تقدیل بدل جاتی ہے تو اس میں عمری انسان کی بڑھ سکتی ہے رضب بھی بڑھ سکتا ہے اور آئے ہوئی بڑھا تر سکتی ہے آدم شاہد سمیعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ تو رد البلا کہ صدقہ بلا کو ٹا لیتا ہے یعنی اگر آدمی صدقہ خراب کرتا ہے صدقہ کا ابھی ایک تصور لوگ دن میں ہیں وہ وہ یہ ہے کہ کارا بکرا ہو یا کاری شری ہو کہ یہ بات بھی غلط ہے صدقہ سے مراد خیرات ہے آپ اپنے حسب توفیق حسب حیثیت جو کچھ بھی کسی حاجت مند کو دے سکتے ہیں محتاج کو دے سکتے ہیں کسی فقیر کو آپ نے دے دیا پوائنٹ دس روپے سو روپے پوائنٹ سو جتنے بھی آپ دے سکتے ہیں دل میں نیت کا ربانیز آئیے میں خیرات کرنا ہوں خورس میں ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو تو نبی پاندر سے شاہد سمایا کہ صدقہ یہ بلا کو اٹھاو دیتا ہے آئیوی بلا سرکہ سے ٹر جاتی ہے تو میں ارد کر رہا تھا کہ تقدیل جو ایس میں بہت سی جنہیں بزا جاتی ہے حتیٰ کہ جنتی اگر کوئی آدمی جہنمی ہے تو وہ جنت میں جانے والا بن جاتا ہے والدین کی دعا سے تو مقصد یہ ہے کہ آدمی یعنی دینی تعریمات یہ ہیں کہ آدمی ہاں وقت اللہ تعالیٰ پر دروسہ رکھے اس کو یاد کرتا رہے اپنی تمام روریات اپنی تمام حاجات اپنی تمام تفکرات اپنی تمام راج کی بات اس سے کہہے علیہ کو انشاءات سماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دوست ہے اللہ ونیو اللہ دین آمو اللہ تعالیٰ ایمان وانکر دوست ہے اور دوست سے کہیں یہ تصور بھی لوگ دین میں ہے کہ دوست وہی انسان سامنے ہے مگر اللہ تعالیٰ کی دوست اس طرح کی ہے کہ وہ ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے ان اللہ اللہ کو لیشہ انقدیر جو بات ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتی جو بات ہمارے دین میں نہیں آسکتی جو بات ہمارے خیال وہ کیا سے بہت دور ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ این ممکن ہے اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیتے ہیں جن کے مارے ہمارا تصور گوان بھی نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ مشکلات فرق خلق کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ شاہد وعدہ مہی تاک اللہ یا جی اللہ مقر یا ذکہو من حیث والایت سے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تمام مشکلات کو میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روڑی دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا یعنی اس کے خیال و گمان سے مارا ایسا راقہ نکالتے ہیں جہاں پس کو روڑی مل جاتی ہے روڑی سے مراد انسان کی ہر قسم کے ضروریات ہیں جسمانی ضروریات ہیں روخانی ضروریات ہیں جو بھی انسانی ضروریات ہیں یہ سب روڑی میں رزق بنتا کریں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نہ بھولے اس کو فکاتا رہے اس کی عبادت ہے جو آدمی آمد طور پر دیکھا گیا ہے مشاہدہ کی بات ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تلاعوز کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں انہیں آمد طور پر زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آتی یہ دیکھا گیا ہے ان کی صحت میں صحیح رہتی ہے تمیز میں ٹھیک رہتی ہے گریل و مسائمی سے پیدا نہیں ہوتے اصل میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو پھر تمام تفقرات پریشانییں پیدا ہوتی ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے نماز جو فرد ہے اس طرح جو دیگر اسلامی تعلیمات ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی وجد سے اس کے پاس پریشانییں نہیں آتی تو اگر تعالیٰ جائے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و قرم سے ان کو حل فرما دیتے ہیں اور انسان کو ہر مشکل میں آسانی فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا مجھے اور آپ کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اس پر بروسہ کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے خاتمہ امان پر فرمائے امارینا ایلوہ مبین